پریاگ راج چل سمپتی کرک فرار چل رہے سپا نیتا پر ہے پچیس ہزار کا انام ڈیڑ درجن معاملوں میں ہے نامزہ یمنا نگر پولیس نے بائیس فروری کو پچیس ہزار روپے کے انامیاں سپا نیتا ایوان پور پارشت پپکو گانجیا چل سمپتی کرک کی اس کے قریب دیڑ کروڑ کے مکان میں تالہ بند کر کے پولیس نے پڑوسی کی نگرانی میں دے دیا چھتر کے گانجیا گاؤں میں اس دن ہمافیا کے گھر پر دو مہینے پہلے سپا کر منادی کرائی گئی تھی اس سماعہ عوضی میں بھی پپو گانجیا اور محمد جاوید کوٹ میں حاضر نہیں ہوا اس لیے آج چل سمپتی کرک کی گئی گھر کا سارا سامان پولیس تھانے اٹھا لے گئی نینی پولیس کا کہنا ہے کہ کرکی کا پتہ اسے تھا اس لیے قیمتی سامان وہ پہلے سے ہی گھر سے ہٹا دیا تھا قریب ڈیڑ کروڑ قیمت کے گھر کو پڑوسی کی نگرانی میں دے دیا گیا ہے یمنہ نگر کے نینی کوٹوالی سمیت ویبھند تھانوں میں ڈیڑھ درجن سے زیادہ معاملوں میں نامجد پور پارشد محمد جاوید اور پپو گانجیا پولیس ریکارڈ میں فرار چل رہا ہے اس کے خلاف نینی کوٹوالی میں مقدمہ پرات سنکھا دو سو سنتاون بھٹا دو آزار دو کے انترگت دھارہ تین سو چھیاسی تین سو تیس پانسو چار پانسو چھیاسی آئی پی سی کے تحت پیار ڈرچ ہے اس پر پولیس پرشاہسن کی طرف سے پچیس ہزار روپے کا انام گھوشت ہے پولیس اپایوکتی یمنہ نگر سنتوش کمار اور نینان کے مطابق نینی کوٹوالی چھیتر کی گانجیا گاؤں نیواسی محمد جاوید پتر حفاظت علی مجریہ ہسٹری سریچر ہیں وہ نینی اور دیوگی چھیتر مٹھی گن سمیت ویبھن تھانوں میں ہتیا جان لیوا حملے دھمکی رنداری اور بھو مافیا سمیت کئی معاملوں میں نامزد ہیں کئی بڑے نیتاؤں کا قریبی ہے وہ سماجوادی پارٹی سے جڑا ہے اور پارٹی کے کئی بڑے نیتاؤں کا قریبی ہے وہ پروپرٹی کے کاروبار سے بھی جڑا ہے اس کے خلاف ایک مقدمہ درج ہے جس میں وہ پھرار چل رہا ہے اسی کے تحت دو مہینے پہلے دھارہ 82 سی آر پی سی کی کاروائی کر پولس نے منادی کرائی تھی اور اس کے گھر پر کرکی کا نوٹس چسپا کر دیا تھا جب وہ حاضن نہیں ہوا تو دھارت 83 کی کاروائی کر کے کرکی کی پرکیا آج پوری ہو گئی ایسی پی کرچھنا عجید سنگھ چوہان انسپیکٹر نینی برجیس سنگھ کے علاوہ اور دھوگی چھیتر کرچھنا سمیت کئی تھانوں کی فورس و انعادی کاری موجود رہے کون ہے پپو گانجیا شہر سے سٹے نینی کے گانجیا گاؤں نوازی اسٹوشیٹر پپو گانجیا عرف محمد جاوید پر پہلا مقدمہ اکتیس ورس پہلے 1989 میں درج ہوا تھا یہ معاملہ ہتیا کا تھا اس کے بعد پپو کے خلاف مقدمے درج ہوتے رہے اور وہ اپرات کرتا رہا سبھی معاملے نینی تھانے میں ہی لکھے گئے ہیں اس پر ہتیا کے پانچ معاملے درج ہیں جبکی رنگداری جان لے وہاں حملے کے کئی معاملے اس کے خلاف ہے فائیار ہے پولیس کے مطابق اس پر 19 معاملے درج ہے اس پر گنڈا ایکٹ گینگ ایسٹر ایکٹ کے تحت بھی کاروائی ہو چکی ہے وہ نینی تھانے کا ہسٹری شیٹر ہے اس کے گروہ میں درجن بھر سی ادھک سکریہ سے کس کے خلاف کاروائی کی گئی کیا برا معاملہ ہے جاوید اور پپو گنجیا نینی تھانا چیدر کے سوچی ڈیوڈ مافیا چینی تھے جس کے ویرود 42 موقت میں پورو سے پنجگریت تھے دو سو سندہون بٹا 22 انترکت دھارہ تین سو چی آسی تین سو تیس پانسو چار پانسو چھ آئی پیسی پنجگریت تھا جس میں لگاتار وہ فرار چل رہا تھا مانین نیالے دوارہ آج کرکی کا عدیش پرابت ہوا آج ہی نینی پولیز وارہ کرکی کی کروائی سمپن کی گئی ابھی تک اس کے ویرود 42 موقت میں پنجگریت ہے جو بھی چل سمپتھی تھی وہ کرکی گئے ابھی اس چیز کو نئے کلپلیٹ کیا جا سکا ہے کہ سمپتھی کتنے کے تینکیو